بیٹھے گاڑی میں چلنے 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 کی بیٹھے گاڑی میں پاکستان کو میرا جس میری مرضی کرنے والیوں کی عماج کا بنانے کے لیے ان بے حیاء خواتین نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی اور ان کی موجودگی ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ ہی ہے آج کے دور میں زنہ کے لیے آزادی ہے نکاح میں مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں زنہ کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے لیکن نکاح کے لیے ہزاروں شرائط رکھتی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ نتائج کچھ ایسے برامت ہو رہے ہیں کہ میرا جس میری مرضی کرنے والیاں ہمارے معاشرے میں مقبول ہوتی جا رہی ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے یہ پولیس آفیسرز ہیں جو کہ اس جگہ سے ان خواتین کو گریفتار کر کے لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان مردوں کو بھی جو کہ بے شرم یہاں موکالا کرنے آئے تھے اب پھر کمنٹ سیکشن میں کچھ ایسے برائی کے اڈوں پر موکالا کرنے چانے والے آ کر مجھے لیکچر دینے کی کوشش کریں گے تو شرم کا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو برائی کے اڈے چلانے والیوں کو ڈیفنٹ کرتے ہیں ایسے لوگ اگر موکالا کرنے خود نہ جائیں تو کبھی بھی برائی ایکسپوس کرنے والوں اور جو چیزیں معاشرے پر امپیکٹ کر رہی ہیں ان کو کبھی بھی ڈیفنٹ نہ کریں یہ واقعہ ہے بحریہ ٹاؤن کا اسلام آباد کا فیز فور سوک سینٹر جہاں سورج ڈھلتے ہی رکس و سرور کی محفلیں سچ جاتی ہیں درچن و مساج سینٹر عام لفظوں میں کہیں تو فہاشی اور جسم فروشی کے اڈے قائم ہیں جو کہ وہاں پر لوگوں کو دعوت زنا دینے کے ساتھ ساتھ آن لائن سسٹم بھی اپنا چلا رہے ہیں اور اس کے سریعے سے بھی حوص کے پچھاریوں کی حوص کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ بے ہیائی میں یہ علاقہ دبئی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے انتظامیہ کو کچھ ہلکی پلکی شرم آئی تو ایک مساج سینٹر پر چھاپا مارا گیا فوٹیج میں جو صاحب پائے جا رہے ہیں یہ اپنا نام شاہ فیصل بتا رہے ہیں اور خود کو قومی اسمبلی میں پرویز ہڈک صاحب کے ساتھ ہونے کا بتا کر پولیس پر روپ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سر جی پرویز ہڈک کے ساتھ ہاں پرویز ہڈک صاحب کو آپ کا بتایا جائے یہ آپ چاہتے ہیں یہ بتایا جائے کہ آپ خواہ دیم کے ساتھ جنہ برمانہ پر دیکھا کہ یہ بتایا جائے برمانہ گرمے ہوتا میں ہمیں پتا ہی آپ کیا ہو رہے ہیں سر جی پرویز ہڈک صاحب نے مجھے دس مساج سنٹر پر چلے سب ابھی جو پر مارک ہیں سب کو اندر کر گئے ہیں تبیر ساتھ کیوں آپ نے ان کی بات بھی ملاحظہ کی ان کی بکوا ساتھ بھی ملاحظہ کی اپنے برائی کو کیسے دیفنڈ کر رہے ہیں انتظامیوں کو ان فہاشی کے اڈو پر موسر اور چاندار کا روائی کرنی چاہیے کہ ایسی بے حیاء خواتین ہی عام خواتین کا گھر سے باہر نکلنا ناممکن بناتی ہیں اور ایسی میرا جسم میری مذکرنے والیاں دعوت سنہ دے کر ہماری سوسائٹی میں جنسی بیرہ روی کے فروغ کے لیے تمام حدیں پار کر جاتی ہیں اب یہ جس جگہ کا واقعہ ہے وہاں ریلائنس ہسپٹل ساتھ ہے جہاں پارکنگ وغیرہ میں اس قسم کے کام چل رہے ہوتے ہیں بوکنگز وغیرہ کی جا رہی ہوتی ہیں اب اس ہسپٹل میں فیمیلز کا آنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور ان خواتین کو کافی زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا بڑتا ہے تو اس ویلی کو زیادہ شیئر کیجئے ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہیں اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو راہِ ہدایت نصیب کرے اور ایسے برے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں برا کہیں بجائے اس کے کچھوئی نہیں ایکسپوز کرے ہم اس کے اکینسٹ ہو جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی دیکھ کر اس پر پردہ ڈالنا چاہیے تو حقیقت یہی ہے کہ جس چیز کا ایمپیکٹ پوری سوسائیٹی پر ہو رہا ہو اس پر پردہ نہیں بلکہ اسے ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس گندگی سے خود کو بچا سکیں خیر میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں براہی سے روکنا بھلائے کا حکم دینا میرا کام ہے اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے آپ سے مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں یا میرے اگینسٹ میں آپ کی آراک کمنٹس کے سریعے جاننا چاہوں گا چینل بھی سبسکرائب کر دیں بلک امپریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں اللہ پاکہ آپ سب کا حمیہ ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ